بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید اتمام ستاعتی سٹوڈنٹس خیریت سے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کے حوالے سے ہم لاسٹ نیکچر میں بات کر رہے تھے شاپی فائی لانچ پیٹ کا بیسیکلی یہ کورس ہے شاپی فائی ڈراؤپ شیپنگ کے حوالے سے اور شاپی فائی کے اوپر یا کسی بھی پلیٹ فارم پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی وہ تھی پروڈکٹ ہنٹنگ پروڈکٹ ہنٹنگ کے کچھ ٹولز کے اوپر ہم ابھی یہ بات کریں گے اس کے حوالے سے میں کچھ آپ کی ٹریننگز کرنا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آٹو ڈی ایس آٹو ڈراؤپ شیپنگ بیسیکلی یہ ایک ویب سائٹ ہے پیٹ ٹول ہے جس کو ہم لوگ یوز کریں گے اگر ہم کام کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے سمپلی گوگل میں جائیں آٹو ڈی ایس لکھیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے سپانسرڈ ہے ویسے بھی یہ آٹو ڈی ایس کا جو ہے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس ویب سائٹ کو آپ اوپن کریں گے تو آپ ڈریکٹ اس ویب سائٹ کے پیجز پہ چلے جائیں گے اب یہاں پہ ہو گیا رہا ہے کہ آپ سے یہ چودہ دن کا یہ فری ٹریل دے رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک ڈالر میں دے رہا ہے یہ بھی بلکل فری نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے یہ بلکل فری تھی ون منت کے لیے فری تھا اس کے بعد سٹارٹ ہوتا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے پیکجز جو ہے ریوائز کیے ہوئے ہو سکتا ہے اس حوالے سے آپ کو کچھ پرانی ویڈیوز مل رہی ہوں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ون منت فری ٹریل ہے لیکن اب یہ انہوں نے ون منت فری ٹریل ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے نا فورٹین ڈرین ٹریل ہے اور وہ بھی ون ڈالر میں سمپلی آپ یہاں پہ جا کے گٹ سٹارٹن میں چلے جائیں جب آپ گٹ سٹارٹن میں چلے جاتے ہیں تو آپ سے یہ جو ہے جوائنن کے لیے مانگتا ہے یا تو آپ اپنا ای میل اڈریس نام وغیرہ لکھ سکتے ہیں یا آپ گوگل کے ساتھ ڈریکٹ بھی جوائن کر سکتے ہیں آئیم گوگل ٹھیک ہے جو گوگل کے اوپر میرا اکاؤنٹ بنا ہوا اس سے میں اس کو کانٹینیو کر رہا ہوں سمپلی تو یہ میرے اپنے جو ہے نا سائنن کر دے گا اور مجھے جو ہے ان کے مین پیج کے اوپر لے جائے گا یہاں پہ بیسکلی ہم اگر ڈراب شپنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس اس بیسٹ پلیٹ فارم جو مجھے میری نظر میں ابھی تک گزرا ہے اچھے یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس چینل سے سیل کرنا چاہتے ہیں ایمازون سے ای بے سے شاپی فائی سے وو کمرس سے جن لوگوں کی اپنی ویب سائٹس ہیں وہ وو کمرس یوز کر رہے ہیں بیسکلی ٹھیک ہے وکس فیس بک ایک سی ٹھیک ہے لیکن ہم اس ٹیٹوریل کے مقصد کے لیے شاپی فائی کو چونکہ یوز کر رہے ہیں تو اس لیے میں اس کو شاپی فائی ہی یوز کر لوں گا بہت سارے ساتھی ہمارے شاپی فائی ہی یوز کر رہے ہیں اچھے یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو ہے انہوں نے پیکجز مانگ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ پیکجز جو ہیں وہ بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس امپورٹو ہنڈرڈ ہے سٹارٹر فائف ہنڈرڈ ہے اور یہ اینوال پیکجز ہیں ٹھیک ہے یہ یعنی کہ آپ کو پورے سال کا پیکجز دینا پڑے گا میں رکومنٹ کرتا ہوں کہ سٹارٹ کے لیے آپ جو ہے منتلی پیکجز لے لیے گا یاد رکھیں پہلے چودہ دن انہوں نے صرف آپ سے ونڈرڈر چارج کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سٹارٹر جو پیکج ہے ٹوئنٹی سکس نائنٹی پر منت ہے ٹھیک ہے یہ منتلی آپ کو ایکشلی آ رہا ہے اس کے بعد آپ اسے بند کرنا چاہئے بند کر سکتے ہیں آپ کو یعنی فرسٹ منت میں ٹوئنٹی سکڈرڈر پی کرنا پ� گا لیکن میں رکومنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے سٹارٹ بھی کرنا ہے تو آپ تھرٹی نائن نائنٹی والے پیکجز سے کریں ٹھیک ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آگے جا کے ہمیں ضرورت پڑھیں گی تو وہ ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہم اس پیکج کو اگر یوز کر لیتے ہیں تو ہم ار سے یہ پھر بلنگ کی ہماری ساری انفرمیشن لے گا ایڈوانس والے جو پیکجز ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جن کا بہت زیادہ کام چلنا شروع ہو جائے پھر وہ انوانس لیویل میں چلے جائیں ٹھیک ہو گیا سٹارٹر فائف انڈر والا پیکج جو ہے ہمارے پاس یہ ایک اچھا پیکج ہے جسے ہم لوگ نے جو ہے چوز کر لیں ادر وائز آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ہٹ کے دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فار دی فرس ٹائم آپ جو ہے وہ چودہ دن کے لیے صرف آپ سے یہ ایک ڈالر چارج کریں گے یہ میں اس کو چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سٹارٹر فائف انڈر والا پیکج جو ہے ہم اپنا ہو ٹھیک ہے اب یہ مجھ سے میری پیمنٹ کی ڈیٹیل مانگے گا تو یہاں پہ پھر میں اپنی پیمنٹ کی ڈیٹیل دے دوں گا اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے بعد جو ہے میرا اکاونٹ کریٹ ہو جائے گا اور اس میں میں ٹاپر ورک کر سکوں گا ریجسٹریشن کے بعد یہ تینکیو کا پیج آج شکا ہوا ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے ہمارے پارے میں کہاں سے پوچھا ہے یہ ہم سے پوچھتا ہے آپ گوگل لکھتے ہیں آپ یوٹیوب جو بھی آپ نکلا جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ آہ ویلکم ٹو آرکو ڈی ایس کی سکرین آ چکی ہے اور یہاں پہ سیٹ اپ جو ہے سٹور کے لیے وہ ہم سے مانگ رہے ہیں اب چونکہ ہم نے شاپی فائی ایڈیسٹ کیا تھا تو ہم یہاں پہ اپنا شاپی فائی کا سٹور جو ہے اس کے ساتھ کونیکٹ کریں گے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے آہ اگر ہمارا شاپی فائی کا آہ سٹور اسٹیبلش نہیں ہے تو وہ یہاں پہ ہمیں آپشن دیتا ہے کہ یہا اپنا شاپی فائی کا سٹور جو ہے وہ ہم آلریڈی اندرہ سے بنائیں گے اور پھر اس کو جو ہے اس کے ساتھ کونیکٹ کریں گے شاپی فائی کے اوپر آ جائیں ٹھیک ہے شاپی فائی بھی جو ہے آہ ون منتھ آپ کو ون ڈالر کا آپشن دیتا ہے اس کے بعد آپ نے ٹوئنٹی نائن ڈالر پر منتھ اس کو پی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا شاپی فائی کے اوپر آپ اپنا سٹور جو ہے وہ ڈویلپ کرتے ہیں اس کا ایک ایڈا سے پروسیس ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے شاپی فائی کے اوپر جب آپ اسٹور بنا لیتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ آکے کہیں گے جی آئے ہے آپ شاپی فائی سٹور بھی دیں آپ شاپی فائی میں جا کے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو ہے آٹو ڈی ایس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے جب آپ آٹو ڈی ایس کو انسٹال کر دیں گے تو آپ کے شاپی فائی سٹور کے ساتھ جو ہے یہ آٹو ڈی ایس جو ہے وہ آٹومیٹکلی کولیکٹ آج چکا ہے اور یہ آپ اس کی مارکٹ پلیس میں آ چکے ہیں آٹو ڈی ایس کا جو پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں یہاں پہ بسکلی آپ جس وقت جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس آپشن آ رہی ہے یہاں پہ آپ کا سٹور کا نام ہے یہاں پہ آپ سٹور کا نام چینج کر سکتے ہیں اور مختلف چیزیں ہیں جو ہے وہ آپ یہاں پہ چینج کر سکیں گے آپ یہاں پہ اپنے مطابق جو ہے چیزیں ارجش کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ یعنی مزید سٹور بھی اس میں ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں شاپی فائی کے مزید سٹور ڈالنا چاہیں ایمازون کے سٹور ڈالنا چاہیں شاپی فائی سٹور آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ جو بسکلی آپ کے سامنے سکرین کھلی ہے this is called marketplace marketplace میں آپ بسکلی پروڈکٹ سرچ کریں گے کہ پروڈکٹس جو ہے وہ کہاں پہ ہم نے سرچ کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ سب سے ٹاپ پہ ہے ship to united states ہے for example ٹھیک ہے نا کس کرنسی میں ہونا چاہیے ships from ٹھیک ہے نا آپ چائنہ سے ship کروانا چاہتے ہیں ہیں یا united states سے ہی ship کروانا چاہتے ہیں اس کو آپ basically open روک سکتے ہیں آپ جتنا اس کو precise کرتے جائیں گے اتنی آپ کی جو سرچ ہے وہ narrow ہوتی جائے گی ٹھیک ہے نا پرائس رینج آپ اس میں لگا سکتے ہیں کہ میری پرائس رینج جو ہے وہ پندرہ سے تیس ڈالر کے درمیان یا تیس سے سو ڈالر کے درمیان میں ہونی چاہیے ہم نے پہلے یہ ڈسکس کیا وہ ہماری پرائس جو ہے وہ تیس پلس ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو تیس سے ہنڈرڈ درمیان ہم عام طور پر پرائس رکھیں گے سپلائرز میں اگر آپ کوئی specifically کرنا چاہتے ہیں الی ایکسپریس ایمازون یا کوئی ایسا ای بے کوئی بھی آپ اس میں شو کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ basically جو results دے رہا ہے یہ اس کے مطابق دے رہا ہے جو آپ نے اوپر سرچ کی ہوئی ہے تو یہ نیچے اس نے ہمیں وہ products ڈون کے دے دی ہیں جو یہاں پہ drop shipping کے لیے available ہیں جو لوگ drop shipping کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے حوالے سے جس platform پہ بھی امریکہ کے اندر سپلائے کے لیے امریکہ سے سپلائے کے لیے چائنہ سے سپلائے کے لیے ایمازون پہ ای بے پہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور یہ results جو ہے آپ کو کافی زیادہ یہاں پہ نظر آئیں گے تو یہ drop shipping کی product hunting کرنے کا سب سے بہترین جو میرے سامنے ابھی تک آیا ہے وہ auto ڈی ایس ہی ہے اچھا یہ آپ کے سامنے کچھ prices آ چکی ہیں اگر آپ یہاں پہ کوئی specifically چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں for example blenders سرچ کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے blenders آ چکے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے سپلائے ہیں یہ سارے سپلائے کی نیچے detail بھی لکھی ہوگی ابھی ہم اس کو سرچ کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا ہے winning products ٹھیک ہے market place کے اندر ہی winning products ہے اس کے لئے آپ کو extra سے payment کرنی پڑتی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اب یہ یہ دیکھیں جی 1497 کا یہ ہم نے winning product کے اوپر جسو کیا ہے تو اس نے مجھ سے پندرہ ڈالر مزید مانگ گیا لیکن یہ winning products وہ ہیں جو trending ہیں جن کے اوپر آپ کو margin بھی آتا ہے جن کے اوپر جو ہے وہ سیل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں یہ بیسکلی آٹو ڈی ایس کی ٹیم ہے جو بیٹھ کے اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے اور وہ آپ کے لئے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ڈھونڈ کے وہ الادہ سے رکھ رہی ہیں آٹو ڈی ایس بیسکلی ایک private company ہے جس نے ایک بہت بڑی ٹیم ہائر کی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں وہ وہاں سے سرچ کر کے اپنے platform کے اوپر جو ہے وہ post کرتے ہیں اور بیسکلی اسی چیز کے یہ آپ لوگوں سے چارجز لیتے ہیں ٹھیک ہے اب کسی بھی product کو آپ جب کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس product کے حوالے سے target audience کونسے ہیں male female age group کونسی ہے area کونسا ہے single ہیں married ہیں نام چیزیں آ چکی ہیں ٹھیک ہے جس بھی product پہ آپ click کریں گے وہ product پورے کی پوری آپ کو جو ہے یہاں پہ اس کی information آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے ads جو ہے کہاں کہاں پہ لگے ہوئے اس کے جو ہے ads کے اندر videos کس قسم کی ہیں تصویریں کس قسم کی ہیں یہ تمام چیزیں آپ جب اس کے اوپر click کرتے ہیں تو پوری کی پوری information آپ کے پاس آ چکی ہوتی ہے یہ ہم نے winning products میں سے چیز نکالی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھیں جی اس کا potential profit اس نے بتایا ہوا میں 42.85. ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں 10 ڈالرز پہ cost کر رہی ہے اور 47 ڈالر میں یہ بک رہی ہے اور یہ نیچے کچھ videos ہیں جو مختلف لوگوں نے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں یہ videos آپ سوقت open کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم open نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں copyright کا کوئی issue آ جائے اس لئے ہم open نہیں کرنا چاہتے تو آپ basically کیا ہے کہ آپ ان videos کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اسی کے اوپر چلے جائیں تو ٹک ٹاک کے اوپر یہ ویڈیو ہے ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ اس کا چل گیا ہوا یہ ہی ایڈ ٹک ٹاک کے اوپر بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس میں کہاں کہاں پہ ایڈز لگے ہوئے ہیں شاپی فائی پہ ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی اپنی website ہے جہاں پہ یہی چیز لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یوٹیوب کے اوپر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے مختلف platform جہاں جہاں پہ یہ product sale کے لئے available ہے اس کی option بھی انہوں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے یہاں سے آپ کیا کریں گے basically import draft کریں گے تو یہ آپ کے سائٹ میں آپ کی اپنی شاپی فائی پہ ایڈ ہو چکا ہے اور یہ drafts میں ایڈ ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس drafts میں یہ product ایڈ ہو چکی ہے اب اس کو اگر آپ click کریں گے آپ اس کو basically کیا کریں گے اس سے پہلے edit کریں گے ٹھیک ہے آپ اسے جو ہے edit کر کے اس کا title change کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ title اس کو short کرنا ہے بڑا کرنا ہے آپ اس کے مطابق for example میں یہاں پہ صرف real rose لکھنا چاہ رہا ہوں اور i love you necklace ہے اس کے ساتھ لکھنا چاہ رہا ہوں باقی اس میں کوئی categories change کرنا چاہتا ہوں tags add کرنا چاہتا ہوں یہ تمام چیزیں add کر لوں گا اور اس کے بعد میں اس کو basically import کر دوں گا تو یہ automatically جو ہے میرے shopify کے store کے اوپر add ہو چکی ہو گی یعنی کہ مجھے shopify کے اوپر اس کو copy paste بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تصویریں download کروں اور copy کروں paste کروں اب یہ میں shopify میں آ چکا ہوں آپ shopify میں یہ دیکھیں automatically وہاں سے یہ product میرے کیونکہ ہمارا shopify جو account ہے وہ auto ڈی ایس کے ساتھ related ہے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور shopify کے اندر جا کے بھی میں اپنی تمام details جو ہے اس کو change کر سکتا ہوں چیزوں کو change کر سکتا ہوں next ہمارے پاس جاتا ہے print on demand بہت سارے ساتھی جو ہے وہ print on demand کا کام کرنا چاہتے ہیں print on demand کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ products ہوتی ہیں t-shirts ہیں caps ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم اپنا logo اپنی کوئی چیز جو ہے وہ design کر کے print کر کے لیے demand دے دیتی ہیں تو وہ automatic کی نہ ہمیں shirts خریدنے کی ضرورت ہے نہ printing کروانے کی ضرورت ہے وہ ہماری customer کو ہماری brand چلا جاتا ہے چیز سے لے جاتی ہیں اس کے لیے printify اور اس طرح کے بہت سارے setup موجود ہیں لیکن auto ds کے اندر یہ automatically already integrated ہے ان کا اپنا print on demand کا ایک setup ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہ shirts available ہیں caps available ہیں trousers available ہیں جن کے اوپر آپ کوئی بھی logo لگا کے آپ اس کو جو ہے اپنے customers کو provide کر سکتے ہیں اس کے بھی بہت بڑی ایک نش ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کو shirts نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے کوئی لی آپ shirts actually select کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے اپنا logo اپنا monogram جو بھی آپ کے پاس design ہے وہ آپ یہاں پہ simply یہاں پہ آپ نے اپنی جو تصویر کوئی بنائی ہوگی ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں پہ upload کریں گے upload کرنے کے بعد یہ آپ کو option دے دے گا کہ آپ اس کو چھوٹا بڑا کہاں پہ کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں سینٹر میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو basically print کے لیے option دے دے گا یہ بھی اسی طریقے سے آپ کے drafts میں safe ہو جائے گی ٹھیک ہے جب آپ drafts میں safe ہو جاتی ہے تو اس کو بھی آپ جس وقت import کا آپ کے ساتھ کریں گے تو یہ بھی آپ کے shopify store کے اندر add ہو چکی ہوگی اب آپ کے پاس جو ہے print on demand کی بھی ایک چیز available ہو چکی ہے اور ایک آپ کی product بھی جو آپ نے search کی تھی وہ یہاں پہ add ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ کے shopify store کے اندر automatically اس platform سے چیزیں جو ہیں وہ add ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا revenue چیک کر سکتے ہیں اس کا dashboard کے اوپر جس وقت آتے ہیں آپ کتنا profit کمائے ہیں کتنے آپ نے order place کیے ہیں کتنے جو ہے وہ order جو ہے یہاں پہ پورا آپ کے پاس status بھی موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے shopify store سے آپ کے پاس records آ رہا ہے actually shopify میں بھی یہ ساری چیزیں available ہوتی ہیں لیکن آپ auto ڈی ایس اگر use کر رہے ہیں تو auto ڈی ایس کے platform میں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس available ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں اب یہ کہوں چونکہ ہمارا نیا store set up ہو رہا ہے اس لیے یہاں پہ کچھ بھی ظاہر چیز zero میں جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ status چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے products کی کیا information آ رہی ہے products جو ہے وہ بک رہی ہیں نہیں بک رہی ہیں آپ کی کسی جگہ پہ کوئی investment product کے اوپر یا shipping کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر نہیں ہے ہر چیز automatically یہاں پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی چیز نہیں sale ہو رہی ہے تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں اپنے store سے desert matter اگر کوئی چیز sale ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کے ہی جو supplier ہے اس ہی نے آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے send کرنی ہے آپ نے جو آپ کا margin ہوگا وہ آپ نے اپنا margin جو ہے وہ یہاں سے اپنا نکال کے separate کر لینا ہے very simple یہاں پہ آپ کے پاس dashboard میں ہی یہ ساری چیزیں موجود ہیں orders کی status موجود ہے جس کو آپ check کر سکتے ہیں اچھا باز قاد ایک چیز اور ہوتی ہے ہم جس وقت شاپی فائی میں جائیں گے یا ای بے میں ہم کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ارپس ٹریکنگ نمبر سے کچھ issues آتے ہیں تو یہاں پہ automatically auto ڈی ایس جو ہے وہ آپ کو ایک نیا جو ہے ٹریکنگ پرانے ٹریکنگ نمبر کے اگینس پہ ایک نیا ٹریکنگ نمبر بھی دے دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کسی جگہ پہ کوئی copyright یا اس طرح کے issues یا کوئی باز قاد ای بے وغیرہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے issues کچھ create کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہاں آپ ساری settings موجود ہیں setting میں آپ جا کے جو ہے یہ ساری چیزیں change کر سکتے ہیں ان کو study کر سکتے ہیں اپنی pricing اپنی city اپنی location یہ تمام چیزیں یہاں پہ جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں suppliers آپ کے کون سے ہیں اگر آپ UK میں کر رہے ہیں تو امازون UK ہے اگر امازون US میں کر رہے ہیں تو امازون US ہے تو یہ یہاں پہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنی select کر سکتے ہیں ان چیزوں کو detail میں آپ چیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس حوالے سے کوئی مزید question آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں simply drop shipping کا مقصد کیا ہوتا ہے drop shipping کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے product کے حوالے سے کسی قسم کی نہ تو research کی ہے نہ investment کی ہے نہ کچھ چیز کی ہے آپ کو صرف یہ research کرنا ہے ڈھونڈا ہے کہ product کیا آپ کے criteria پہ پورا اترتی ہے آپ کو profit دیتی ہے ٹھیک ہے آپ کے 3x فارمولے کے اوپر پوری اترتی ہے تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس جو آرٹو ڈی ایس کا software ہے جو ان کی website ہے یہ ایک بہت بڑا platform ہے اس کو آپ use کیجئے گا اس کے بارے میں جو ہے نہ کوئی بھی question ہو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم مزید product hunting کے حوالے سے کچھ اور tools کے اوپر بات کریں گے چینل کو تمام ساتھی جو ہے like and subscribe ضرور کریں ٹھیک ہے نا اور بھی کچھ ساتھی جو ہیں آپ کے جو اس سے benefit اٹھانا جاتے ہیں ان کو بھی آپ جو ہمارے ویڈیوز ہیں share کیا کریں general ویڈیوز ہیں تمام ساتھیوں کے لیے جو تو student ہمارے بس personally secret ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کی personally grooming ہو رہی ہوتی ہے ان کی specific niches کے مطابق ہر student کی اپنے specific niches ہوتی ہے تمام student جانتے ہیں کہ ہر student کے لیے ایک الہدہ سے جو ہے وہ niche choose کی جاتی ہے ایک الہدہ سے اس کی field choose کی جاتی ہے پھر ہر field میں ہر student کو الہدہ الہدہ جو ہے جو اس کا شوق ہوتا ہے جو اس کے tendency ہوتی ہے جس چیز کے بارے میں وہ بات کر سکتا ہے کھل کے بات کر سکتا ہے وہ تمام چیزیں اس کے لیے ہم یہاں پہ develop کرتے ہیں لیکن یہ ویڈیوز جو ہوتی ہیں یہ basically general ہوتی ہیں اور general کا مقصد یہ ہے کہ تمام student جو ہے اسے equally benefit اٹھا سکیں اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ جو ہمارے student نہیں ہیں وہ بھی اس سے benefit اٹھا سکیں کسی کسی قسم کا question ہو وہ پور سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر available ہے آپ لوگوں کے پاس لیچے description میں بھی لکھا ہوا ہے ورس اپ کے ذریعے آپ لوگ راپٹہ کر سکتے ہیں تمام ساتھیوں سے پھر میں کہوں گا like subscribe ضرور کیجئے چینل کو اس سے ہمارے چینل کو benefits ہوتا ہے اور وہ سارے لوگ بھی benefits اٹھاتے ہیں اور دوسرے بھی ساتھیوں کو motivate کریں کہ وہ ہمارے ویڈیو دیکھا کریں انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اس کا benefit ہوگا اس چینل کو جو ہے وہ تھوڑا سا promote کریں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ